موسیقی بزدار کا اوپوزیشن کے قلعے پروار لیگی اور پی پی عراقی نے اسمبلی کی وزیراعلا پنجاب سے ملاقات حکومت کی خیر مشروط حمایت جاری رکھنے کا اعلان کر دیا مل کر عوامی خدمت کرنے پر اتفاق مسلم لگنون کے پندرہ ارکان بغاوت کے لیے تیار ناولی کی ارکان کا وزیراعلا سے رابطہ چھے نے گرین سگنل دے دیا ارکان کو پندرہ پندرہ کروڑ کے فنز اور حلقوں کے لیے ترقیاتی پاکج ملیں گے سابق حکمرانوں نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان دزدار کی اوپوزیشن عراقین اسمبلی سے گفتگو آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے عراقین اسمبلی کی یقین دہنے اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے مجھے بھی معلوم پڑا ہے اس کا جہدہ لیں گے اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی اس کا نوٹس لیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہماری جڑے عوام میں ہیں ہم سیلیکٹڈ نہیں ہیں عوام کی ذرا دعائیاں سنیں جو گربت سے مہنگائی سے بیروسگاری سے تنگ ہیں لیگی ارکان کی وزیراعلا سے ملاقات پر حمزہ شہباز کا نوٹس کہا مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے حکومت پر تنقیق کہا لوگ بھوک سے مر رہے ہیں حکمران وفاداریاں تبدیل کرا رہے ہیں اپنے شہر کے لوگوں کی پلاہ و بہبود کے لیے مزیریالہ پنجاب سے ملاقات کی لیگی ایم پی اے نشات ڈاہا نے تصدیق کر دی کہا حمزہ شہباز چاہیں تو ان کے خلاف کارروائی کریں سامنا کرنے کو تیار ہیں ویڈیوز بھی آ چکی ہیں میڈیا پہ بھی خبر چل رہی ہے یہ پارٹی وائلیشن ہے لیکن اپنے مسائل کے حل کے لیے انہوں نے کوئی کوشش کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط جگہ چلے گئے ہیں جو آدمی اپنے بچارہ اختیارات نہیں رکھتا اس نے ان کے مسائل حل کیا کرنے ہیں لیکن پارٹی وائلیشن ہے گئے ہیں ہم اسے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں اس کے بعد ہم پھر اپنا کوئی رد عمل یا لائے عمل جو ہوگا وہ بتائیں گے وزیرعالہ پنجاب سے کیوں ملے حسن مرتضی نے رکن اسمبلی غزنفر علی سے جواب مانگ لیا کہتے ہیں رکن اسمبلی کا جواب آنے کے بعد آئندہ کا لائے حمل تیہ کریں گے عوام پر مہنگائی کا نیا وار یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف اشیاں مہنگی مسائلہ جات پانچ سے پچاس روپے جبکہ دودھ کے ڈبے کی قیمت دس روپے سی لیٹر بڑھ گئی شہریوں کو پریشانی کا سامنا یہ حضرت صاحب ہمارے علاقے میں دوباری یوٹیلیٹی سٹورز کھلوائیں تاکہ ہم وہاں بھی اس پیکج کا فیضہ اٹھا سکیں ہمارے علاقے میں دو سیوٹیلیٹی سٹورز تھے اور ہم اسے سستی سیاہ خرید کرتے ہیں اب ہم سستی سیاہ خریدنے کا سوچ نہیں سکتے صرف آپ دے سکتے ہیں ایمٹی آئی ایک نافذ نہیں ہونے دیں گے ڈاکٹرز نے دو ٹوک بتا دیا کرونا وارڈز میں کام بند کرنے کی دھمکی ینگ کنسلٹنٹ اسوسییشن کا کہنا ہے یاسمین راشد کو مریضوں کے علاج کا محقہ دیں گے ایمٹی آئی ایک کی محاضرائی مریض رول گئے سروسیس میو اور جنرل اسپتال میں علاج بند رہا ملحق کا شہرہوں پر احتجاج وزیر قانون سے مذاکرات سے قبل احتجاج موقع ہے کرونا وائرس جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چلنگ ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان پر اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑی بلاسنگ ہے کہ ابھی صرف پندران کیسز یہاں پر ایڈنٹی فائی ہوئے ہیں لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت فردر لیول پہ بھی ہماری تمام صبائی حکومتیں بھی اس کے لیے مکمل طور پر ان کی تیاری ہے ایم ٹی آئی ایکٹ کا معاملہ حل ہو جائے گا گورنر چہدری سرور پر امید کہتے ہیں کرونا وائرس پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے وفاقی اور صبائی حکومت کرونا سے نمکنے کے لیے تیار ہے عوام کو اس کرونا وائرس کے حوالے سے اس سے بچاؤ کے حوالے سے اس کی احتجاج تدابیر کے حوالے سے اس کے حوالے سے جو نیگٹیو ایکٹیوٹیز ہے پروپاگنڈا ہے اس کو روکنے کے حوالے سے جو جتنا اچھا کردار دا کرے گا ہم نے ایک مقابلہ رکھا ہوا ہے اس پہ ہم اس کو جناب انعام دیں گے پنجاب کرونا سے محفوظ خوف پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی وزیر اطلاع نے بتا دیا فیاضل حسن چوہان کہتے ہیں کہ محکمہ صحت اور اطلاع آگاہی کے لیے کام کر رہے ہیں کرونا وارس کا خطرہ ہائی کورٹ نے ملازمین کی بائیو میٹرک حاضری روک دی چیف جیسٹس ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد ڈیپٹی ریجسٹرار کی جانب سے نوٹفکیشن جاری پی آئی اے ملازمین کو کرونا کا خوف بائیو میٹرک حاضری سے انکار پیپلز یونیٹی آف پی آئی اے کا انتظامیہ کو خط کہا کرونا دنیا بھر میں پھیل رہا ہے ملازمین بھی خطرے نہیں ہیں الحمرہ میں کرونا سے بچاؤ کے لیے سیمنار ترجمان پنجاب حکومت مصرد جمشے چیما کی خصوصی شکر کہا صفائی نصفی مان ہے اور کرونا سے بچاؤ کا صفائی بھی ذریعہ ہے پولیس نظام میں بہتری کے لیے وزیرعالہ پنجاب ان آکشن پولیس ریفارمز کی اقتدائی ریپورٹ جاری کر دی غیر زمدانانہ رویے پر ایک سو پچاس سے سائد اہلکار فارغ کر دیئے ستائی سے سائد افسران کے خلاف کار روائی شہباز تکلا کیس میں اہم پیش رفت لاہور رنگ کی خبر کی تصدیق سیکیورٹی داروں نے لاہور پولیس کو اس اس پی مفخر عدیم تک رسائی دے دی آفیسرز کو نامعلوم مقام پر بنایا گیا شہر میں قتل کی وارداتوں میں اضافہ مسلم گنج کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی ایٹی سی کا نائب قاسد قتل پولیس نے تحقیقات شروع کر دی بھارٹی گیٹ کے علاقے سے ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی لاش برامر متوفی مظہر حسین میجی ہوتیل کے سامنے مردہ حالت میں ملا پولیس کو کوس مارٹن ریپورٹ کا انتظار بھارٹی گیٹ پولیس نے قتل کا سراد لگا دیا سابق شہر کو قتل کرنے والی نادیا بی بی مقتول کے بھتیجے گرفتار نادیا نے بلیک میل کرنے پر ملی خلیل کو اہلی روٹ کے واس سے مرما دیا مہکمہ ایک سائز کی کارروائی جالی شراب فروخت کرنے کی کوشش ناکام بنا دی جالی شراب فروخت کرنے والا نیٹ ورک پکڑا گیا ساٹھ لٹر زہرینی شراب بھی برامت کر دی شہید زلفکار علی بھٹو کو آج تک انصاف نہیں ملا عام آدمی کو کیسے ملے گا دلاول بھٹو زرداری کا ہائی کول بار سے خطاب کہا جمہوریت اور انسانی حقوق کی سربلندی کے لیے وہ قلعہ تو کام کرنا ہوگا داؤن سائزنگ کے چکر میں مر چکے ہوں گے کوئی کٹوتیوں تنخواہوں کی کٹوتیوں کی زد میں ہوں گے اور اسی طریقے سے وہ قوم کو جھوٹ کے سارے لے کر آگے چلیں گے اور گمراہ کرتے رہے گے یہ وزیر آزم جو ہے یہ مجرم ہے ہماری قوم کے انہوں نے نوجوانوں کو گمراہ کیا نوجوانوں کے ساتھ جھوٹ بولا انرام خان نے بہت جھوٹ بولے وزیر آزم قوم کے مجرم ہیں حسن مرتضی برس پڑے نفیصہ شہدونی عالمی منڈی میں تیل سستہ ہونے کی باوجود ملک میں پیٹرول مہنگا ہے نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان پر حملے کے خلاف قراردار پنجاب اسمبلی میں جبا قراردار سادیا تیمور نے جمع کرائی ڈاکٹر ادنان پر حملہ خوف صدا کرنے کی کوشش ہے قراردار کا مطن سرکاریوں نے جی جامعات کی ڈگریز جالی طریقے سے تصدیق کرنے کے انکشاف تصدیقی ایجنٹس از خود ڈگریز کی تصدیق کرنے لگے ایچی سی نے الرٹ جاری کر دیا میٹرک کے انتہانات اختتام پرزیر پنجاب بھر سے ڈتیس چالی امیدوار پکڑے گئے حتمی رپورٹ لاہور رنگ پر نقل اور دیگر خلاف فرضیوں پر ایک سو اکتیس یو ایم سی کیسز بنائے گئے وارلڈ سٹی ایتھارٹی نے ہائی کورٹ کے حکامات ہوا میں اڑا دیئے شاہی خلم تقریبات کے نقاط کا سلسلہ نہ رکھ سکا فوٹو سیشن تقریب اور اشتہارات کے ریکارڈنگ جاری شاہی باورچی خانہ میں فلورل آٹ کلب اور گارڈننگ کلب کتابوں سے نمائش کا احتمام کیا گیا ہائی کورٹ نے تقریب پر پابندی کا حکم جاری کر دیا وارلڈ سٹی ایتھارٹی کا موقع کشمیریوں سے تمام حقوق چھین لیے گئے ہندو آباد کاری کی جا رہی ہے مشال ملک کا نیجی کالج میں خطاب کہا کشمیری خواتین مشکل حالات میں زندگی بسر کرنے پر مجبور جناہ اسپتال کا ایم ایس کون موامہ حل نہ ہو سکا ایم ایس آفیس کی تختی ہر دو گھنٹے بعد بدلنے لگی اسپتال کے انتظامی امور متاثر ہونے لگے مریض مسائل کے حل کے لیے در بدر سرکاری اسپتالوں میں نامناسب بلڈ سکرننگ ہو رہی ہے پنجاب بلڈ ٹرانسفیوشن ایتھارٹی کا رپورٹ منکشاف بغیر سکرننگ کے ہی مریضوں کو خون لگایا جانے لگا سرکاری اسپتال سے ادویات چوری کر کے فروخت کرنے والا گینگ پکڑا کیا ایم ایس سروسیس اسپتال کے مطابق ادویات کی چوری میں ملوث ملزیم اسپتال کی ملازم ہیں تحقیقات جاری وزیر صحت کی زیر صدارت اجلا صحت انصاف کارڈز کے ذریعے سہولیات کی فراہمی پر غور یاسمین راشد کہتی ہے سرکاری ملازمین کو بھی صحت انصاف کارڈز فراہم کریں گے مہکمہ آپاشے میں اندھیر نگری چوپٹ راج چلتی گاڑیوں کو خراب ظاہر کر کے اونے پونے داموں میلام کیا جانے لگا کروڑوں کی آٹو کرین کی چودان لاکھ اسی ہزار میں میلامی کر دی گئی احتساب عدالت نے نیب کو دائرہ اختیار سے تجاوز کرنے پر فیصلہ سنا دیا گارمنٹس فراڈ کے ملزن کو رہا کرنے کا حکم چیئرمن ڈی جی نیب کو تمبی کا نوٹس نیب نے اختیار سے تجاوز کیا دوبارہ ایسا ہوا تو سختی سے پیش آئیں گے عدالت کا نوٹ ہائی کوٹ میں کائٹ فلائنگ ایک ترامین دو ہزار نو کے خلاف کیس کی سمار عدالت کا تمام درخواستیں یکجا کرنے کا حکم پنجاب حکومت نے جواب کے لیے محلت مانگی انصاف لائرز فورم کے زیر احتمام سولہ مارچ کو لاہور میں ایک کنونشن ہوگا راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ وزیر اعلیٰ سردار عثمان دوستار کنونشن سے خطاب کریں گے وزیر سنت اور تجارت کی زیر صدارت اجلاس سپیشل اکنومک زونز کے قیام کا جائزہ میاں اسلام اقبال کہتے ہیں کہ نئی سرمایہ کاری لانا حکومت کی اولین کرجی ہاتھ میں شامل ہے لاہور چیمبر کے زیر احتمام سمارٹ کلاس روم سیمنار وزیر ورائے ہائر ایڈیوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کی شرکت کہا سمارٹ کلاس روم سے دور دراز سے طالب علم استفادہ کر سکتے ہیں لیسکو نے بجلی چوروں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا مانگا منڈی کے علاقے میں بجلی چوروں کے خلاف گرانڈ آپریشن تچاس بجلی چور گرفتار کر دیئے میم سپلائی پر کنڈے لگا کر بجلی چوری کی جا رہی تھی اب رار الحق کی چمکیلی کٹہرے میں سبل کورٹ نے گانے کے خلاف کیس کی سمارٹ عدالت نے گلوکار اور پیمرہ سمیت فریقائن سے اٹھارہ مارچ کو جواب طلب کر دیا پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے سادر سے مختلف وفوت کی ملاقات تاجر تنظیموں کی تنظیم سازی کے حوالے سے مشاورت ناصر سلمان نے اعجاز چہدری کو صفائی مہم سے آگاہ کیا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ آفس میں شجرکاری مہم کے حوالے سے تقریح سبائی وزیر سکول ایجوکیشن مرادراز کی شیطر پارکس اینڈ ہارٹیکلچر آفسرز کے حمراہ پوندہ لگایا کمیشنر لاہور سیف انجم کی زیر صدارت اجلاس کینال روڈ کی بہتری کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ کمیشنر کی متعلقہ کمیٹی کو دوبارہ ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت ڈی آئی جی جیل کی زیر صدارت اجلاس سنٹرل جیل کے قائدیوں کے دیکھ بھال کے منصوبے کا جائزہ منصوبے کے تحت قائدیوں کو بہتر تبیر غزائی سہولیات فراہم کی جائیں سی ٹیو کا شہر کے مختلف سیکٹرز کا دورہ کیپٹن ریٹائر سید حماد عابد نے داخلی اور خارجی راستوں کا جائزہ لیا پرائز میں غفلت پر انشاط شہدرہ انسپیکٹر عبد المنات موطل اینٹی رایٹ اور ڈالفن کے پرموٹ ہونے والے ستائیس آفیسرز کے عزاز میں تقریب ایس پی ڈالفن آئشہ بٹ نے آفیسرز کو مبارک باگ دی سوویلئرز بھی پیش کیے گئے ایس پی ایڈوین کی زیرہ صدارت اجلاس لاہور پولیس کے انتظامی افسران نے شرکت کی لاہور پولیس میں ترقیوں کے عمل کو آسان اور تیز بنانے کے لیے نئی پولیسی پر غور کیا گیا کوئٹا اور ہزارہ کمیونٹی کے پوزیشن ہولڈرز کی سیف سٹیز ایتھارٹی آمد ایتھارٹی کے مختلف شبوں کا دورہ سیف سٹیز ایتھارٹی کے حکام نے 35 رکنی وفت کو مانیٹرین نظام پر بریفنگ دی اسلام علیکم لاہور رنگ کے ساتھ میں ہوں جنت چمشید اور میں ہوں سامر غیور اختر ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن کا آغاز سیاسی جوڑ توڑ سے کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ بزدار کا اپوزیشن کے اقلے پروار لیگی اور پی پی ارکان اسمبلی کی وزیر اللہ سے ہوئی ملاقات حکومت کی غیر مشروط حماد جاری رکھنے کا اعلان کر دیا لیگی ارکان کی وزیر اللہ سے ملاقات پر حمزہ شہباز نے نوٹس سے لیا کہا مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے حمزہ شہباز چاہیں تو کارروائی کریں لیگی ایم پی اے نشاہ ڈاہا نے اعلان کر دیا حسن مرتضی نے بھی رکن اسمبلی غزنفر علی سے جواب طلب کر لیا ہے اہم خبر ہے جس کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ سردار اسمان بزدار نے اپوزیشن کے قلعے پر وار کر دیا نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی عراقی نے اسمبلی سے ملاقات کی ہے حکومت کی خیر مشروط حمایت جاری رکھنے کا اعلان کر دیا پنجاب کا سیاسی محاذ وزیراعلا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں سیاسی جوڑ توڑ کرنے میں کامیاب ایوان وزیراعلا میں مسلم لیگ نون کے شہر اکان اسمبلی اور پیپلز پارٹی کے ایک رکن کی سردار اسمان بزدار سے ملاقات ملاقات کرنے والوں میں مسلم لیگ نون کے نشات ڈاہا اشرف انساری، فیصل خان نیازی، محمد ارشد علی، محمد ازر اور پیپلز پارٹی کے گنزفر علی خان لنگا کی بھی وزیراعلا پنجاب سے ملاقات تمام ارکان کا وزیراعظم عمران خان اور عثمان بزدار کی قیادت پر اعتماد کا اظہار اور حکومت کی گہر مشروط حماید کا اعلان کیا ملاقات میں مل کر صوبے کی عوام کی حدمت پر اتفاق کیا گیا ارکان کا کہنا تھا کہ وہ وزیراعلا کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے حمزہ شباز کاروائی کرنا چاہیں تو ہم تیار ہیں حمزہ شباز نے ملاقات کا نوٹس لے لیا ان کا کہنا تھا کہ عوام بوگ سے مر رہے ہیں اور حکومت وفادانیہ تبدیل کرانے میں